ہلو بچوں مبسکار تو پیارے بچوں آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس چیپٹر کی لاشٹ کلاس ہے یہ اس چیپٹر کی لاشٹ کلاس ہے یہ اور پیارے بچوں اس میں جیسا کہ میں نے بتایا لاشٹ کلاس اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اس میں سے کچھ ایم وغیرہ والے ٹاپک ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے اس لئے بس سے ہٹ چکے ہیں اور وہ آگے آپ کے کہیں کام بھی نہیں آنے والے کیونکہ اگر آگے کام آتے تو میں کرواتا بھی لیکن آگے کام آنے والا ہے نہیں کیونکہ m اور n terms والے questions ہیں تو کہیں بھی آپ کے کام آئیں گے نہیں جتنے بھی کام آنے والی چیز ہوگی وہ میں کرواتا چلا جاؤں گا ٹھیک ہے اور باقی آپ کے course میں سے یہ ساری چیزیں ہٹا دی گئی ہیں کون سی چیزیں یہ جتنے بھی میں نے ابھی تک آپ کو یعنی m والے n والے terms والے جو نئے question تھے ٹھیک ہے positive integer کے squares کے cube کے وہ term ہٹا دی گئی ہے تو اس لئے وہ کرنی جرد نہیں ہے اب ہاں کرنے کو تو تو terminating اور non-terminating مجھے نہیں ہے لیکن چھوٹا سا ٹاپک ہے تو کرا دیتا ہوں باقی اس کے بعد word problem مین ہے ٹھیک ہے تو پہلے word problem کرا دیتا ہوں بعد میں terminating and non-terminating کریں گے ٹھیک ہے چلو تو ایک ایک کر کے word problem لکھنا شروع کرتے ہیں اور کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں بھئی آج ہمیں word problem میں کیا کیا کرنا ہے لکھو بھی اچھو یہ لکھو بہلے یہ لکھو پہلے میں easy-easy question اٹھا رہا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہوں لکھو جو رہا two positive integer p and q two positive integer p and q two positive integer p and q can be expressed as can be expressed as p is equal to a b q and q is equal to a q b express کرو اس کو ایتا express ہے ٹھیک ہے expressed as p is equal to a b q and q is equal to a q b where a and b are prime numbers where a and b are prime numbers where a and b are prime numbers what is the lcm of p and q what is the lcm of p and q what is the lcm of p and q ہندی بارے لکھیں گے جلدی سے فٹا فٹ لکھیں گے p اور q دو دھناتمک پورنانگ ہیں p اور q دو دھناتمک پورنانگ ہیں p and q p اور q دو دھناتمک پورنانگ ہیں جسے جسے اس پرکار سے لکھا جاتا ہے جسے اس پرکار سے لکھا جاتا ہے بورڈ پجا سے لکھا ہے میں نے جسے اس پرکار سے لکھا جاتا ہے جسے اس پرکار سے لکھا جاتا ہے یدی a اور b یدی a اور b یدی a اور b آبھاجے سنگیا ہیں یدی a اور b آبھاجے سنگیا ہیں تو برطہ یہ P اور Q کیا ہوں گے تو بتائیے P اور Q کا LCM کیا ہے تو بتائیے P اور Q کا LCM کیا ہے اگر A اور B اب حاجے سنگیہ ہے تو بتائیے P اور Q کا LCM کتنا ہوگا P اور Q کا LCM کتنا ہوگا لو جی P کتنا دیا ہوا آپ کو ABQ اور Q کتنا دیا ہوا آپ کو AQB مطلب اگر میں P کا فیکٹر بناوں گا تو A into B جیسے ہم A into B into B لکھ سکتے ہیں کی نہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آتا ہے Q Q میں کیا ہے A cube into B یعنی A into A into A اور بھائی کیا B یہی ہوگا ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے بچوں میں آپ کو بتاؤں LCM LCM میں کیا کہا جاتا ہے LCM کا مطلب ہوتا ہے lowest common multiple مطلب lowest جو نمبر ہوگا ان کا آپس میں multiple جتنی بار بھی آ جائے تو اب مجھے یہ بتاؤ A اور A cube میں بڑا کون ہے A اور A cube میں بڑا کون ہے تو A cube ہے تو بچوں یاد رکھنا جب بھی دو یا تین یا چار یا پانچ نمبروں میں یہ دیکھو یہ P ایک نمبر ہے Q ایک نمبر ہے ہو سکتا R کوئی نمبر ہوتا کوئی ہو سکتا Z کوئی نمبر ہوتا چاہے نمبر دو ہوں چاہے نمبر دس ہوں اس میں جس نمبر کی سب سے بڑی پاور ہوگی ہمیشہ LCM میں اسے اٹھانا ہے تو دیکھو A اس میں بھی ہے A اس میں بھی ہے لیکن P اور Q میں A والی term کا پاور بڑا کس کے اندر ہے Q کے اندر تو وہ اٹھا لو ٹھیک ہے اور اب P کے اندر بھی B ہے Q کے اندر بھی B ہے لیکن پاور بڑی کس کی ہے B cube کی تو یہ والی اٹھا لو تو بس یہی آپ کس کا LCM ہے multiply میں B cube تو یاد رکھنا بچوں کہ A cube multiply B cube اس کا LCM ہوگا کیسے یاد رکھنا LCM کے اندر ہم ہمیشہ دو تین نمبروں کو جو چیک کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں جو بھی common ہوگا ان کے بیچ میں جو بھی common ہوگا اس کی بڑی والی پاور اٹھاتے ہیں اس کی کیا اٹھاتے ہیں بڑی والی پاور تو P میں بھی A ہے Q میں بھی A ہے مطلب A common ہے لیکن جس کی پاور بڑی ہے اس کو اٹھانا ہے تو پاور بڑی کس کی A cube اٹھا لیا اب آگے دیکھا P میں بھی B ہے Q میں بھی B ہے لیکن پاور بڑی کس میں ہے P میں کتنا B cube تو اٹھا لیا تو یہ یعنی تو پورے P اور Q کا LCM کیا بنا A cube B cube کیا بنا A cube B cube نوٹ کرو A cube B cube اگر یہ نہیں بھی لکھو گے تب بھی کام چلے گا ٹھیک ہے جیسے اسی کے ادھار پہ ایک کوشن کروار ہوں میں اسی کے ادھار پہ ایک کوشن کروار ہوں یہی سیم کوشن ہے ٹھیک ہے جیسے P دیا ہوا آپ کو 3 کی پاور 4 multiply 5 کی پاور 2 اور Q دیا ہوا آپ کو 3 کی پاور 3 into 5 کی پاور 4 تو کہہ رہا ہے اس کا LCM اور SCF بتاؤ LCM بتاؤ اور SCF بتاؤ یہ پوچھا گیا آپ سے ٹھیک ہے تو دیکھو کتنا سیمپل ہے میں نے کیا بتایا تھا P کا کیا ہے 3 انہیں 4 5 کا سکوئر اور Q کا کیا ہے 3 کا Q 5 کی 4 LCM نکالنا ہے کس کا P کا اور Q تو میں نے کیا بتایا تھا LCM میں پہلے common کون آ رہا ہے 3 اور 3 کی بڑی پاور کون سی ہے 3 کی پاور 4 اس کو اٹھا لو multiply اب کس کو دیکھیں گے 5 5 دونوں میں لیکن پاور بڑی کس میں آ رہی ہے Q میں کتنی 5 کی پاور 4 اب آپ کو پتہ یہ جب یہ کہنا میں اوپر والے پاور سیم ہوتے ہیں تو نیچے چیزیں multiply کر دیتی یا کام کرو 3 کی پاور 4 8 5 کی پاور 4 6 25 multiply کر تو answer آ جائے آتا multiply کر 81 50 405 40 81 62 62 42 42 202 20 81 80 86 86 86 86 86 80 80 80 80 80 80 506 تو یہ ہے بچو اس کا LC یہ اس کا LC تو table تو آنی چاہیے آپ کو ٹھیک ہے table یاد میں نے بھی کون سا کیا ہے میں بتایا تو 81 85 تو 81 کو 5 80 اور 1 میں توڑ دو 50 50 50 50 50 50 50 40 60 60 60 62 ٹھیک اس میں 48 کر دو تو کتنا ہو جائے گا 202 دو یہاں لکھ دیا 20 اپنے پاس رکھ لیا 1 80 60 تو 1 80 80 1 تو اس میں کتنا 400 80 ہے نا اور یہ پلس میں 6 تو 400 86 اور 20 50 6 ہو گیا اتنا سمپل طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک اچھو تو آگیا اب کیسی باری SCF تو SCF نکالنا تو آپ اچھے سے جانتے ہی SCF نکالنا تو جانتے ہی SCF P NQ تو کیسے نکالتے ہیں جلدی بتا دو SCF کیسے نکالتے ہیں ہاں جی P کی بار چار تو 3 گنا 3 گنا 3 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 جس کا جوڑا بناتے چلو 1 2 3 پھر اس کا اور کسی کا بن رہا ہے نہیں تو SCF 3 گنا 3 گنا 3 گنا 5 گنا 5 تو 3 تیا 9 27 27 27 27 گنا 25 27 27 27 27 27 75 5 50 70 27 67 27 67 75 SCF کتنا آگیا 675 تو اس طریقے سے کرنا کوئی دکت کوئی سمسیا چلو کرو فٹا فٹ اور نئے نگوشن ڈھونڈ ہوں آپ کے لئے ڈھون 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 چلو اب دیکھو جو رہا ہوتا فٹ ایک کوشن لکھواتا ہوں یہ کوشن لکھنا بھئی جو رہا آچھا کوشن یہ دو جار بارہ میں آتا سی بی ایسی میں ٹھیک ہے لیکن فروں گی رہا آچھا جو 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 رہا آچھا یہ طوال شبی Tam 740 leaving remainder 5 leaving remainder 5 in each case the numbers are the numbers are 320 and 740 the numbers are 320 and 740 अगर बच्चो कह रहा है आपके पास दो नमबर हैं आपके पास दो नमबर हैं कौन कौन से दो नमबर हैं एक है 320 और एक है 740 ठीक है यह दो नमबर आपके पास है ठीक है क्या है बच्चो 7 आपके पास दो नमबर है 320 and 740 the numbers the given numbers are the given numbers are 320 and 740 दिये गए नमबर है दिये गए या दी गई संख्या है क्या संख्या बच्चो 320 और 740 उसने कहा है कि वो बड़े से बड़ा नमबर ग्यात करो अच्छा मैंने लिखवाया है नहीं हिंदी वाल को लिखना जरब अच्चो हिंदी वालो पहले हिंदी वाले लिख लो वह बड़े से बड़ा नमबर ग्यात करो वह बड़े से बड़ा नमबर ग्यात करो वह बड़े से बड़ा नमबर ग्यात करो जो जो وہ ہے بڑے سے بڑا نمبر یاد کرو جو 320 اور 740 کو بھاگ کرنے پر 320 اور 740 کو بھاگ کرنے پر پانچ سیسول چھوڑے پانچ سیسول چھوڑے ٹھیک ہے مطلب ہمارے پاس بچھو دو نمبر ہے 320 اور 740 اور ہمیں بڑے سے بڑا نمبر نکالنا ہے کیا نکالنا ہے بڑے سے بڑا نمبر largest نمبر تو بچھو یاد رکھنا جب بھی آپ سے بڑے سے بڑا نمبر پوچھا جائے largest نمبر پوچھا جائے تو آپ ہمیسے SCF نکالیں گے کیا نکالیں گے SCF اور جب بھی lowest common multiple پوچھے یعنی کہ چھوٹا نمبر پوچھے تو آپ ہمیسے کیا نکالیں گے LCM نکالیں گے تو یہاں پہ largest نمبر پوچھا ہوا ہے بڑی سے بڑی سنکھیا پوچھے ہوئی ہے تو کیا نکالیں گے ہم جلدی بتا دو ہم نکالیں گے SCF تو دیکھو case میں according to question پرسنا نوسار پرسنا نوسار کیا بولا گیا ہے بچوں آپ کو کہ 320 اور 740 کو ایسا نمبر divide کرے کہ divide کرنے کے بعد last میں remainder 5 آئے last میں remainder کتنا ہے 5 آئے تو میں کام کرتا ہوں نا اس کا مطلب کیا ہے کہ divide کرنے کے بعد اس میں سے بھی 5 بچ جائے گا اور divide کرنے کے بعد بچوں ہم نے کیا سیکھا کہ divide کرنے کے بعد اس میں سے بھی 5 بچ جائے گا اور divide کرنے کے بعد اس میں سے بھی 5 بچ جائے گا یہی ہے نا remainder کا مطلب تو بھئی ہم نے یہی جب سیکھ لیا کہ divide کرنے بعد 5 بچ جائے گا تو میں اس 5 کو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ اگر وہ ہٹ جائے گا تو پھر remainder میں کچھ بھی نہیں بچے گا اس کا مطلب کمپلیٹ ڈیوائیڈ ہوگا ارے یار سمپل سا سوچو اگر میں کہہ رہا ہوں یہ تیرہ ہے اور میں اس کو پانچ سے ڈیوائیڈ اگر کر دوں تو میرے پاس تین ریمینڈر بچے گا ٹھیک ہے اور اگر بچو میں پہلے ہی اس میں سے تین ہٹا دوں پہلے ہی اس میں سے تین ہٹا دوں تو کیا اب نمبر پانچ سے پورا ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گا جلدی بتاؤ ہو جائے گا کی نہیں تو بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس میں سے بھی پانچ ریمینڈر بچ رہا ہے اور اس میں سے بھی پانچ ریمینڈر بچ رہا ہے تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اس کا مطلب جو نمبر آئے گا اس کو میں ڈیوائیڈ کر دوں گا بات ختم تو چلو بات ختم تو لو جی now according to question if we subtract 5 from each number 5 from each number یدی ہم یدی ہم پرتیک سنکھیا میں سے پانچ گھٹا دیں پانچ گھٹا دیں تو یعنی so first number is first number is پہلی سنکھیا پہلی سنکھیا کیا بنے گی جلدی بتاؤ 320 minus 5 315 second number second number is دوسری سنکھیا دوسری سنکھیا بھئی 740 minus 5 کیا بن جائے گا 735 کیا بن جائے گا 735 اب ہمیں کیا نکالنا اس کا SCF اور SCF آپ جانتے ہو کیسے نکالتے ہیں now یا تو یوکلیٹ ڈیویزن لیمہ یوز کرو یا تو آپ کو بتائیے دیسی طریقہ ٹھیک ہے کیا بھئی 315 735 صحیح بات ہے تو بھئی کیسے کریں گے 300 ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا 3 سے 1 0 5 پھر 300 ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا 3 5 اب ہو جائے گا نہیں اب 5 سے ہو جائے گا 7 7 1 ہاں بھئی 300 ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا 2 4 5 300 ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا نہیں ہوگا نہیں ہوگا 5 سے کریں گے تو کس سے جائے گا 4 باری میں 9 باری میں 7 7 ٹھیک ہے نکالو SCF 315 کا فیکٹر کیا 3 گناہ 3 گناہ 5 گناہ 7 اور 735 کا کریں گے تو 3 گناہ میں 5 گناہ میں 7 گناہ میں 7 ایک 3 کومن آرہا ہے ایک 5 کومن آرہا ہے اور ایک 7 کومن آرہا ہے تو SCF نکالیں گے 3 گناہ 5 گناہ 7 تو بھائی 5 تھی 15 ستے 105 تو یعنی بچوں 105 ایسا نمبر ہے 105 ایسا نمبر ہے جو 320 کو اور کس کو بھائی 105 ایسا نمبر ہے جو 320 اور 740 کو ڈیوائیڈ کرنے پر کتنا ریزلٹ دے گا وہ ہمیں 5 ریمائنڈر بچا کے دے گا کتنا ریمائنڈر بچا کے دے گا 5 چاہے تو چیک کر لو یہ دیکھو 320 ہے 105 ہے 105 تیا 315 دیکھو 5 ریمائنڈر بچا اور چیک کر کے دیکھو 740 105 کتنی باری میں جائے گا سوچو سات باری میں جائے گا ٹھیک ہے سات باری میں 7 35 7 اکم 7 دیکھو 5 بچا کی نہیں بچا ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم نے شروعات میں ہی کیا کر دیا 5 مائنس کر دیا ٹھیک ہے چلو کوشن آسان کر دیا کرو طریقے بہت ہیں یہی طریقے نہیں اور بھی طریقے کرنے کے ٹھیک ہے کرو یہ تو ابھی آسان آسان سے لے رہا ہوں ابھی دیرے دیرے آؤں گا ٹف پہ بھی آؤں گا ٹھیک ہے سوڑے تک میں کوشن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور بھی جو بورڈ میں آئے ہوئے ہیں آپ کو کوشن ہی بھئی کر آرہا ہوں جو بورڈ میں آئے ہیں ٹھیک ہے چلو اب یہ کرواتا ہوں جو بڑا پیار ہے ہو گیا یہ نوٹ ہو گیا ہوگا سبی بچوں ٹھیک ہے ایک کوشن لکھو ویسے تو یہ کوشن چھوٹا تھا ہے دو نمبر کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں تھوڑا تگڑا کوشن کر رہا ہوں گا یہ کوشن بس آسان سے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن پیپر میں آئے ہو اس لئے کروا رہا ہوں 2008 میں بھی آئے 2010 میں بھی آئے 2010 مطلب میرے ٹائم پر چلو کرتے ہیں بچوں 2 tankers contain 2 tankers contain 2 tankers contain 850 liter 2 tankers contain 850 liter and 680 liter 850 liter or and 680 liter ٹھیک ہے liter of petrol of petrol find the maximum capacity آپ دیکھو maximum پوچھا ہے نا تو اس کا مطلب SCF نکالیں گے ٹھیک ہے find the maximum capacity of the container find the maximum capacity of the container find the maximum capacity of a container in exact number of times ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایتھ ہی لکھتو ایتھ ہی چھوڑ دو maximum maximum کیا لکھا کیا بلوہا ہے دا maximum capacity of the container ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو لکھو ہاں جی ہاں ایک منٹ ایک منٹ سوری آپ پورا لکھی لے اس کو maximum capacity of container which can measure the petrol which can measure the petrol which can measure the petrol either tanker either tanker in exact number of times either tankers in exact number of times ہندی والے دو tanker دو tanker hai دو tanker hai jen jen 850 liter jen me 850 liter dho tanker hai jen me 850 liter or 680 liter petrol hai or 680 liter petrol hai to bata yie to bata yie ki wuh hai adhiktam dharita wala container where adhiktam dharita wala where adhiktam dharita wala container kya energ uh kya kim kya kya a g as کیا کیا ہے 680 لیٹر and 850 لیٹر یہی ہے نا ٹینکر کی دھاریتہ ٹینکر کی دھاریتہ 680 لیٹر اور ہاں جی بچھو تو میں بتا رہا تھا کہ دو ٹینکر ہیں اور دونوں ٹینکر کی کیپیسٹی 680 اور 850 ہے اور اس کے ہمیں میکسیمم کیپیسٹی نکالنی ہے کہ بھائی جس سے ہم اس کو کھالی کرتکیں ٹھیک ہے اب مجھے ایک سیمپل سی بات بتاؤ یار جب ہم میکسیمم چیز اس میں سے نکالیں گے تو میکسیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی ایف بس بینہ کوئی سوچے سمجھے we know that ہم جانتے ہیں کی لیکھ لوگا نا ہم جانتے ہیں کی بھائی اب یہ بتاؤ 680 میں اور 850 میں بڑا کون ہے یہ so اب آپ کو پتہ یہ کیا کریں گے جب بڑا ہے تو یہ تو ڈیوائیڈ کرو یا تو یہ کام نہیں کرنا we know that so یہ بھی مت کرو آپ ایک کام کرو 680 کا اور 850 کا کیا نکال دو ایسی ایف نکال دو دو سے کرو گے تین چار جیرو دو سے کرو گے ایک سات جیرو دو سے کرو گے آٹھ پانچ پانچ سے کرو گے ایک اور سات اور سترہ پھر اسی طرح اس کو بھی دو سے کرو گے چار دو پانچ پھر اس کو تین سے سرے تین سے تو نہیں جائے گا پانچ سے کرو گے آٹھ اور یہ کتنا جائے گا پانچ پھر پانچ سے کرو گے ایک سات اور اس سترہ سے کرو گے ایک اب کیا نکالنا ہے ایسی ایف ایسی ایف آف 680 and 850 so 680 کا کتنا ہے 2 2 2 5 17 850 کا کتنا ہے 2 5 5 17 2 مارک 5 مارک 17 تو ایسی ایف کیا آئے گا ان دونوں کا تو یہ دو گنا پانچ گنا سترہ تو بچھو 5 دونیں دس اور ایک سو ستر تو یعنی ایسی ایف یعنی بچھو maximum capacity of the کیا ہے بھئی maximum capacity of the container container کی maximum capacity کتنی رہی container کی maximum capacity 170 لیٹر رہی تو ہم یہاں پہ لکھیں گے the maximum maximum capacity capacity of container is 170 لیٹر ہندی والے کیا لکھیں گے container کی ادھکتم دھاریتا ہے 170 لیٹر ٹھیک ہے container کی ادھکتم دھاریتا 170 لیٹر ہے note کرو اس کے بعد بڑا پیارا question کرانے جا رہا ہوں میں بہت پیارا question ٹھیک ہے اس کو note کرلو فٹا فٹ کیونکہ اس کے بعد جو question کرانے جا رہا ہوں وہ کافی اچھے level کا ہے آپ کا دماغ کے تھوڑے سے چار چاند کو ہلائے گا اب تک تو بلکل simple simple question چلیئے ہو گیا دیکھو پہلے لکھ لو فٹا فٹ ٹھیک ہے question لکھو بچوں question لکھیں گے the LCM of two number is the LCM of two number is the LCM of two number is 14 times the LCM of two number is 14 times their HCF they are HCF the sum of LCM and SCF the sum of LCM and SCF is 600 if one number is 280 if one number is 280 find the other number find the other number okay Hindi hindi wale hindi wale two 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 ہے یدی دونوں میں سے ایک سنکھیا دو سو اسی ہے تو دوسرا نمبر بتائیے تو دوسرا نمبر بتائیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ویڈیو پاوز کر کے ایک بار پہلے خود ٹرائی کر کے دیکھیں اس کوشن کو ٹھیک ہے اگر آپ ویڈیو پاوز کرنے کے بعد خود سے کر لے رہے ہیں تو اس کا مطلع آپ کا ایسی ایف ایل سی ایم پہ کمانڈ کافی اچھی آ چکی ہے اور اگر خود سے نہیں کر پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں thinking order بھائی ہم بڑھائیں گے آپ کی ٹھیک ہے ویسے تو یہ ہو جانا چاہیے آپ سے کیونکہ میں نے تھرڈ چپٹر میں آپ کو word problem کرنا سکھایا ہے یہاں پہ بھی آپ کو بس ہلکا سا let کرنا ہے اور کیا کرنا ہے پھر اسے کوشن کو کر دینا ہے چلو ویڈیو پاوز کر کے آپ نے کوشش کی ہوگی امید کرتا ہوں اور نہیں کیا کوئی بات نہیں یا میں قرار ہوں دیکھو کوششن میں صاف بولا گیا آپ سے کیا کہ lcm scf کا چودہ گناہ ہے lcm scf کا چودہ گناہ ہے 14 times ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے مجھے کہ lcm بڑا ہے scf چھوٹا ہے اور اگر وہ نہ بھی بولے نا تب بھی مجھے پتا ہے کہ lcm بڑا ہی ہوتا ہے اور scf چھوٹا ہی ہوتا ہے تو ایک باتاو اگر میں scf کو x مانتا ہوں تو lcm کیا ہے scf کا چودہ گناہ تو اگر scf x ہے تو lcm کیا ہوگا 14x صحیح بات ہے اب اس نے جو جو بولا وہ وہ کرو ختم کہا نہیں let let the scf of two numbers کتنا ہے x مانا دونوں سنخیاؤ کا scf ہے x and the lcm of two numbers تو کیا مان لیں گے 14x تتھا دونوں سنخیاؤ کا lcm ہے 14x now according to question پرسنا نوسار بھئی کیا بولا ہے کہ lcm اور scf کا سم چھے سو ہے یہی بولا ہے نا question میں question میں آپ سے پہلے ہی بول دیا گیا ہے lcm کو اور scf کو سم کریں گے تو چھے سو آئے گا ٹھیک ہے جی lcm کتنا ہے 14x scf کتنا ہے x add کریں گے 15x یہ چھے سو 15 یا multiply کر رہا ہے ادھر آ کے کیا کرے گا divide 15 چوک کے 60 0 تو x کی value 40 x کی value 40 so scf کتنا آ گیا جلدی بتا دو 40 scf کتنا آ گیا 40 lcm کتنا آ گیا 14x تھا نا تو 14 into میں 40 تو کتنا بن جائے گا یہ 14 چوک کتنا ہوتا ہے 14 چوک 50 تو یعنی lcm کتنا آ گیا بچو اس کا 560 lcm آ گیا 560 اور scf آ گیا 40 now now one of the two numbers is two numbers is 280 250 دونوں میں سے ایک سنخیہ 280 ہے صحیح بات ہے یہ بات ہمیں پہلے سے دیا ہوئے دونوں میں سے دونوں میں سے ایک سنخیہ ایک سنخیہ ہے کیا 280 یہ بات ہمیں پہلے سے ہی دی ہوئی ہے now اب آپ ایک rule جانتے ہو lcm into میں scf برابر ہوتا ہے a into میں b یاد ہے یہ rule سکھایا گیا تھا آپ کو lcm into scf is equal to a into b lcm کتنا نکال لیا آپ نے scf کتنا نکال آپ نے 40 دونوں میں سے ایک نمبر کیا ہے 280 تو ہمیں دوسرا نمبر نکالنا یہی ہے نا تو بس یہ ادھر منٹیپلائی کر رہا ہے ادھر آ کے کیا کرے گا جلدی بتاؤ divide کرے گا 0 سے 0 کٹا 28 دونی 56 2 گنے 40 اور یہ 80 تو اس کا مطلب second نمبر کیا بچو 80 فٹا فٹ کرو ٹھیک بچو سمجھ 0 سے 0 کٹ 28 دونی 56 40 دونی 80 یعنی اگر پہلا نمبر 28 ہے تو ہمارا سیکنڈ نمبر کیا ہوگا 80 ہوگا جلدی نوٹ کرلو پھر ایک نیا کوشن کرواتا ہوں بڑا پیار آسو ٹھیک کرو کوشن تو بہت سارے ہیں آسو 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 چلے یہ کراتا ہوں دوزر سولہ میں آئے تھا اچھا کوششن ہے میں امید کرتا ہوں آپ نے ویڈیو پاوس کر کے یہ نوٹ کر لیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب شروع کرتے ہیں چلی کوششن لکھو اور اس پہ لکھ لینا very important دوزر سولہ میں آئے تھا یہ ٹھیک ہے لکھو آسو 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 خلافات مچنے والمکارثیات وقتس خلافات شروع دیگر لديون ث دو berكر Each basket contains only one of the two fruits, but in equal number. ان جای این کال كمانور می کنین خون اگرار find the number of fruits to be put in each basket in order to have minimum number of baskets in order to have minimum number of baskets イ飲 geliyor find the number of fruits to be put find the number of fruits to be put in each basket in order to have minimum number of baskets in order to have minimum number of baskets چلو ہندی والے لکھیں گے ہندی والے لکھیں گے ایک فل وکریتہ کے پاس ایک فل وکریتہ کے پاس نو سو نبھے نو سو نبھے سیب اور نو سو پینتالیس سنترے ہیں اور نو سو پینتالیس سنترے ہیں ایک فل وکریتہ کے پاس نو سو نبھے سیب اور نو سو پینتالیس سنترے ہیں نو سو نبھے سیب اور نو سو پینتالیس سنترے ہیں وہ انہیں ٹوکریوں میں وہ انہیں ٹوکریوں میں پیک کرتا ہے وہ انہیں ٹوکریوں میں پیک کرتا ہے اور ہر ٹوکری میں اور ہر ٹوکری میں دونوں میں سے ایک ہی فل پائے جاتا ہے ہر ٹوکری میں دونوں میں سے ایک ہی فل پائے جاتا ہے لیکن برابر سنکھیا میں پائے جاتا ہے لیکن برابر سنکھیا میں پائے جاتا ہے لیکن برابر سنکھیا میں پائے جاتا ہے تو بتائیے کہ ایسے کتنے تو ایسے کتنی ٹوکریہ بنیں گی تو بتائیے ایسے کتنی ٹوکریہ بنیں گی اور ان ٹوکریوں میں کتنے کتنے فل ہوں گے ایسے کتنی ٹوکریہ بنیں گی اور ان ٹوکریوں میں کتنے کتنے فل ہوں گے ٹھیک ہے کتنے کتنے فل ہوں گے بہت ہی easy question ہے لیکن بچے سوچ کے سائد ہو سکتا ہے تھوڑا سا گھبرا جائیں لیکن last year ایک بچے نے یہ question کیا تھا میرے کرانے سے بھی پہلے اس بچے نے یہ practice کر کے خود ہی develop کیا تھا اپنے میں پریانسو نام تھا اس لڑکے کا ٹھیک ہے آج result ہے 10th class کا امید ہے مجھے کہ اس لڑکے کے 95 plus تو ہوں گئی چلیے شروع کرتے ہیں دیکھو کیا بولا ہے فل وکریتا ہے اس کے پاس 990 سیب ہیں 945 سنترے ہیں ان کو اٹھا کے ٹوکریوں میں ڈال رہے ہیں تو کہہ رہا بتاؤ کتنی ٹوکریوں پیک کرے گا پہلا تو یہ کتنی ٹوکریوں پیک کرے گا تو ایک بات بتاؤ 990 سیب ہیں اور 945 سنترے ہیں تو جب وہ maximum سے maximum پیک کرے گا تو انہی فلوں کے اندر اندر پیک کرے گا انہی فل سے بہار تو نہیں جا سکتا فل سے بہار مطلب کیا کہ اگر 990 سیب ہے تو 990 نہیں گن سکتا اس کو وہ 990 گنے گا مطلب اسی کے اندر اندر وہ ٹوکری کو پیک کر دے گا اتنی ہی سنکھیا کے اندر اندر اپنی ٹوکریہ بنا دے گا تو اب وہ کتنی ٹوکری بنایا گا اس کے لئے ہمیں اسی ایف نکالنا پڑے گا اب اس میں کتنے کتنے فل آئیں گے وہ کیسے نکالیں گے وہ بعد میں دیکھیں گے پہلے یہ دیکھو کہ ٹوکریہ کیسے نکالیں بھائی number of apples کتنے ہیں بولو 990 سیب کی سنکھیا number of oranges 945 سنترے کی سنکھیا 949 now بھائی 990 کا اگر تم یہاں پہ فیکٹر کر دو یہ والا حساب کتاب بنا دو 2 سے 4 9 5 ٹھیک ہے 3 سے 1 6 5 3 سے 5 5 5 11 11 1 بھائی 990 کا فیکٹر کیا بنایا ہے تم نے 2 گنا 3 گنا 3 گنا 5 گنا 11 اسی طرح 945 کا فیکٹر بنا دو تو کیسے 3 سے کریں گے 3 1 5 1 0 5 3 5 5 7 7 1 ٹھیک ہے تو 945 کا 3 3 3 5 7 جو بھی کومن آرہا ہے اٹھا لو ٹھیک ہے یہ میں کر کے دکھا رہا ہوں تم مت کرنا ہے اوپے scf 3 گنا 3 گنا 5 تو 3 9 5 45 تو اس کا مطلب بتا ہے کیا بچھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں گے ہی ہی پیک ہی پیکج ہی پیکٹس ہی پیکٹس ہی پیکٹس 45 باسکٹس 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 کتنے باسکٹ بنائے گا 45 اب یہ بتانا ہے کہ ہر باسکٹ میں کتنے کتنے فل آئیں گے اس نے کیا پوچھا ہے کہ ہر باسکٹ میں کتنے کتنے فل آئیں گے اسے ڈیوائیڈ کر دو جتنی ٹوکریہ ہیں اسے ڈیوائیڈ کر دو تو 900 900 1800 یعنی 990 اور 945 add کر دو 5 13 اور 19 تو یعنی کہ 1935 برابر یہ 45 45 ڈیوائیڈ کر کے دیکھو کیا آئے گا کاٹو اس کو جرا ہاں جی کاٹنا پانس سے کٹ جائے گا پانس سے کٹے گا نو ٹائم میں پانس میں کٹے گا 3 ٹھیک ہے 4 اس کو دیا 8 3 اس کو دیا 7 اور کٹے گا 9 سے 9 سے کٹو 9 چوک 36 اور 9 تیہ 27 یعنی 43 یعنی بچوں ہمیں کیا بتانا ہے کہ بچوں ہر باسکٹ میں کتنے فل آئیں گے 43 فل آئیں گے 43 فروٹس آئیں گے ٹھیک ہے فٹا فٹ نوٹ کر لو اس کو فٹا فٹ نوٹ کر لو فٹا فٹ نوٹ کر لو چلو ٹھیک ہے چلو آج میں یہیں تک رہنے دے رہا ہوں ٹھیک ہے next class میں ویسے اب اس کا کوئی خاص کوشن رہنے نہیں گیا جو important کوشن تھے cpsc سے related وہ کروا دیئے اب آپ لوگ rd شرمہ میں سے try کرنا شروع کرو اور جو doubt آئے وہ میرے کو بھیجو ٹھیک ہے terminating non terminating next class میں دیکھ لیں گے زیادہ بڑا ہے نہیں ٹھیک ہے اور next class میں میں ہو سکتا یا تو fourth یا تو fifth اس time پہ جو من کرے گا یا آپ لوگ بھی میرے کو message کر کے بتانا کل تک ٹھیک ہے کہ کون سا chapter اگلی class میں شروع کیا جائے تو میں کوئی کوشن رہے گی next class میں fourth یا fifth میں سے کوئی ایک chapter شروع ہوگا تو جو آپ بولو گے وہ شروع کر دیں گے ٹھیک ہے چلو تو ملتے ہیں next class میں نیا chapter بھی شروع کریں گے اور terminating non terminating بھی کر دوں ملتے ہیں